لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاس چندرکانتہ کے پہلے بھاگ کا سولہ ہوا بیان میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں ایک دن تیج سنگھ بالا دوی کے لیے ویجائے گڑھ کے باہر نکلے پہر دن باقی تھا جب گھومتے پھرتے بہت دور نکل گئے دیکھا کہ ایک پیڑ کی نیچے کورن ویریندر سنگھ بیٹھے ہیں ان کی سواری کا گھوڑا پیڑ سے بندھا ہوا ہے سامنے ایک بارہ سنگھ ہمارا پڑا ہے اس کے ایک طرف آگ سو لگ رہی ہے اور پاس جانے پر دیکھا کہ کمار کے سامنے پتوں پر کچھ ٹکڑے گوشت کے بھی پڑے ہیں تیج سنگھ کو دیکھ کر کمار نے زور سے کہا آو بھائی تیج سنگھ تم تو ویجائے گڑھ ایسا گئے کہ پھر خبر بھی نہ لی کیا ہم کو ایک دم ہی بھول گئے تیج سنگھ ہس کر ویجائے گڑھ میں میں آپ ہی کا کام کر رہا ہوں کہ اپنے باپ کا ویریندر سنگھ اپنے باپ کا یہ کہہ کر ہس پڑے تیج سنگھ نے اس بات کا کچھ بھی جواب نہ دیا اور ہستے ہوئے پاس جا بیٹھے کمار نے پوچھا کہو چندرکانتہ سے ملاقات ہوئی تھی تیج سنگھ نے جواب دیا ادھر جب سے میں گیا ہوں چندرکانتہ سے ملاقات نہیں ہوئی میں اپنے کام کے خیال میں پڑا رہتا ہوں اسی بیچ میں ایک ایار کو پکڑا تھا مہاراج نے اس کو قید کرنے کا حکم دیا مگر قید کھانے تک پہنچنے نہ پایا تھا کہ راستے ہی میں میری صورت بنا اس کے ساتھ ہی ایاروں نے اسے چھوڑا لیا پھر ابھی تک کوئی گرفتار نہیں ہوا کمار وہ لوگ بھی بڑے شیطان ہیں تیج سنگھ اور تو جو ہیں ہائی ہیں بدرینات بھی چنار سے ان لوگوں کے ساتھ آیا ہے وہ بڑا بھاری چالاک ہے مجھ کو اگر خوف رہتا ہے تو اسی کا خیر دیکھا جائے گا کیا حرز ہے یہ تو بتائیے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں کوئی آدمی بھی ساتھ نہیں ہے کمار آج میں کئی آدمیوں کو ساتھ لے سبیرے ہی شکار کے لیے نکلا تو پہن تک تو حیران رہا کچھ ہاتھ نہ لگا آخر کو یہ بارہ سنگھا سامنے سے نکلا اور میں نے اس کے پیچھے گھوڑا پھینکا اس نے مجھ کو بہت حیران کیا سنگے کی سب ساتھی چھوٹ گئے اب اس سمائے تیر کھا کر گرا ہے مجھ کو بھوک بڑی زور کی لگی تھی اس سے جی میں آیا کہ کچھ گوشت بھون کے کھاؤں اسی فکر میں بیٹھا تھا کہ سامنے سے تم دکھائی پڑے اب لو تم ہی اس کو بھونو میرے پاس کچھ مسالہ تھا اس کو میں نے دھو دھا کر ان ٹکڑوں میں لگا دیا ہے اب تیار کرو تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤ مگر جلدی کرو آج دن بھر سے کچھ نہیں کھایا تیج سنگھ نے بہت جلد گوشت تیار کیا اور ایک سوتے کے کناری جہاں صاف پانی نکل رہا تھا بیٹھ کر دونوں کھانے لگے بیریندر سنگھ مسالہ پونچ پونچ کر کھاتے تھے تیج سنگھ نے پوچھا آپ مسالہ کیوں پونچ رہے ہیں کمار نے جواب دیا پھیکا اچھا معلوم ہوتا ہے دو تین ٹکڑے کھا کر بیریندر سنگھ نے سوتے میں سے چلو بھر بھر کی خوب پانی پیا اور کہا بس بھائی میری طبیعت بھر گئی دن بھر بھوکے رہنے پر کچھ کھایا نہیں جاتا تیج سنگھ نے کہا آپ کھائیے چاہیے نہ کھائیے میں تو چھوڑتا نہیں بڑے مزی کا بن پڑا ہے آخر جہاں تک بن پڑا خوب کھایا اور تب ہاتھ مو دھو کر بولے چلیے اب آپ کو نوگڑ پہنچا کر پھر پھریں گے بیریندر سنگھ چلو کہہ کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور تیج سنگھ پیدل ساتھ چلے تھوڑی دور جا کر تیج سنگھ بولی نہ معلوم کیوں میرا سر گھونتا ہے کمار نے کہا تم ماں سے زیادہ کھا گئے ہو اس نے گرمی کی ہے تھوڑی دور گئے تھے کہ تیج سنگھ چکر کھا کر زمین پر گر پڑے بیریندر سنگھ نے جھٹ گھوڑے پر سے کود کر ان کے ہاتھ پیر خوب کس کے گھٹری میں باندھ پیٹ پر لاد لیا اور گھوڑے کی باغ تھام وجہ گھڑ کر آستہ لیا تھوڑی دور جا کر زور سے جفیر بجائی جس کی آواز جنگل میں دور دور تک گونج گئی تھوڑی دیر میں کرور سنگھ پننہ لال رام نارائن اور جوت شی جیہ پہنچے پننہ لال نے خوش ہو کر کہا واہ جی بدری نات تم نے تو بڑا بہاری کام کیا بڑے زبردست کفانسہ اب کیا ہے لے لیا کرور سنگھ مارے خوشی کے اچھل پڑا بدری نات نے جو ابھی تک کوئر بیریندر سنگھ بنا ہوا تھا گھٹری پیٹ سے اتار زمین پر رکھ دی اور رام نارائن سے کہا تم اس گھوڑے کو نوگڑ پہنچا دو جس آستبل سے چھوڑا آئے تھے اسی کے پاس چھوڑا آپ ہی لوگ باندھ لیں گے یہ سن کر رام نارائن گھوڑے پر سوار ہو نوگڑ چلا گیا بدری نات نے تیج سنگھ کی گھٹری پھر اپنی پیٹ پر لا دی اور ای آروں کو کچھ سمجھا بجھا کر چنار کا راستہ لیا تیج سنگھ کا معمول تھا کہ روز مہاراج جائے سنگھ کے دربار میں جاتے اور سلام کر کے اپنی کرسی پر بیٹھ جاتے دو ایک دن مہاراج نے تیج سنگھ کی کرسی کھالی دیکھی ہردیال سنگھ سے پوچھا آج کل تیج سنگھ نظر نہیں آتی کیا تم سے ملاقات ہوئی تھی دیوان صاحب نے عرض کیا نہیں مجھ سے بھی ملاقات نہیں یہ آج دریافت کر کے عرض کروں گا دربار برخواست ہونے کے بعد دیوان صاحب تیج سنگھ کے دیرے پر گئے ملاقات نہ ہونے پر نوکروں سے دریافت کیا سب ہی نے کہا کئی دن سے وہ یہاں نہیں ہیں ہم لوگوں نے بہت خوچ کی مگر پتہ نہ لگا دیوان ہردیال سنگھ یہ سن کر حیران ہو گئے اپنے مکان پر جا کر سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے اگر تیج سنگھ کا پتہ نہ لگا تو بڑی بدنامی ہوگی جہاں سے ہو کھوج لگانا چاہیے آخر بہت سے آدمیوں کو ادھر ادھر پتہ لگانے کے لیے روانہ کیا اور اپنی طرف سے ایک چٹھی نوگڑھ کے دیوان جیت سنگھ کے پاس بھیج کر لے جانے والے کو تاقید کر دی کہ کل دربار کے پہلے اس کا جواب لے کر آ جانا وہ آدمی خط لیے شام کو نوگڑھ پہنچا اور دیوان جیت سنگھ کے مکان پر چا کر اپنے آنے کی اطلاع کروائی دیوان صاحب نے اپنے سامنے بلا کر حال پوچھا اس نے سلام کر کے خط دیا جس کو دیوان صاحب نے غور سے پڑھا دل میں یقین ہو گیا کہ تیج سنگھ ضرور ایارو کے ہاتھ پڑ گیا یہ جواب لکھ کر کہ وہ یہاں نہیں ہیں آدمی کو تو بیدا کر دیا اور اپنے کئی جاسوسوں کو بلا کر پتہ لگانے ادھر ادھر روانہ کیا دوسرے دن دربار میں دیوان جیت سنگھ نے راجہ سریندر سنگھ سے عرض کیا مہراج کل وجہ گھڑ سے دیوان ہردیال سنگھ کا پتر لے کر ایک آدمی آیا تھا یہ دریافت کیا تھا کہ تیج سنگھ نوگڑھ میں ہے کی نہیں کیونکہ کئی دنوں سے وہ وجہ گڑھ میں نہیں ہیں میں نے جواب میں لکھ دیا ہے کہ یہاں نہیں ہیں راجہ کوئی اسم تجب ہوا اور دیوان سے پوچھا تیج سنگھ وہاں بھی نہیں ہے اور یہاں بھی نہیں آیا تو کہاں چلا گیا کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ایاروں کے ہاتھ پڑ گیا ہو کیونکہ مہراج شفدت کے کئی ایار وجہ گھڑ میں پہنچے ہوئے ہیں اور ان سے مقابلہ کرنے کے لئے اکیلہ تیج سنگھ ہی گیا تھا دیوان صاحب نے کہا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایاروں کے ہی ہاتھ میں گرفتار ہو گیا ہوگا خیر جو کچھ ہوگا دو چار دن میں معلوم ہو جائے گا کور بیریندر سنگھ بھی دربار میں راجہ کے داہینی طرف کرسی پر بیٹھے یہ بات سن رہے تھے انہوں نے عرض کیا اگر حکم ہو تو میں تیج سنگھ کا پتہ لگانے جاؤں دیوان جیت سنگھ نے یہ سن کر کمار کی طرف دیکھا اور ہس کر جواب دیا آپ کی حمت اور جوا مردی میں کوئی شک نہیں مگر اس بات کو سوچنا چاہیے ہاتھ میں فس گیا ہے آپ حیران ہونے جائیں اس کی کیا ضرورت یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اگر کسی ایار کو کوئی ایار پکڑتا ہے تو سوائے قید رکھنے کی جان سے نہیں مارتا اگر تیج سنگھ ان لوگوں کے ہاتھ میں پڑ گیا ہے تو قید ہوگا کسی طرح چھوٹ ہی جائے گا کیونکہ وہ اپنے پھن میں بڑا ہوشیار ہے سوائے اس کے جو ایاری کا کام کرے گا چاہے وہ کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو کبھی نہ کبھی پھنس ہی جائے گا پھر اس کے لئے سوچنا کیا دس پانچ دن سبر کیجئے دیکھی کیا ہوتا ہے اس بیچ میں اگر وہ نہ آیا تو آپ کو جو کچھ کرنا ہو کیجئے گا بیرندر سنگھ نے جواب دیا ہاں آپ کا کہنا ٹھیک ہے مگر پتہ لگانا ضروری ہے یہ سوچ کر کہ وہ خود چالاک ہے چھوٹا ہوئے گا کھوجنا کرنا مناسب نہیں جیت سنگھ نے کہا سچ ہے آپ کو محبت کے سبب سے اس کا زیادہ خیال ہے خیر دیکھا جائے گا یہ سن راجہ سریندر سنگھ نے کہا اور کچھ نہیں تو کسی کو پتہ لگانے کے لئے تو بھیج ہی دو اس کے جواب میں دیوان صاحب نے کہا کئی جاسوسوں کو پتہ لگانے کے لئے میں بھیج چکا ہوں راجہ اور کور بیرندر سنگھ چپے ہی رہے مگر خیال اس بات کا کسی کے دل سے نہ گیا وجہ گھڑ میں دوسرے دن دربار میں مہراج جائے سنگھ نے پھر ہردیال سنگھ سے پوچھا کہیں تیج سنگھ کا پتہ لگا دیوان صاحب نے کہا یہاں تو تیج سنگھ کا پتہ نہیں لگتا شاید نوگڑ میں ہوں میں نے وہاں بھی آدمی بھیجا ہے اب آتا ہی ہوگا جو کچھ ہے معلوم ہو جائے گا یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ خط کا جواب لیے وہ آدمی آ پہنچا جو نوگڑ گیا تھا ہردیال سنگھ نے جواب پڑھا اور بڑے افسوس کے ساتھ مہراج سے عرض کیا نوگڑ میں بھی تیج سنگھ نہیں ہے یہ ان کے باپ جیت سنگھ کے ہاتھ کا خط میرے خط کے جواب میں آیا ہے مہراج نے کہا اس کا پتہ لگانے کی کچھ فکر کی گئی یا نہیں ہردیال سنگھ نے کہا ہاں کئی جاسوس میں نے ادھر ادھر بھیجے ہیں مہراج کو تیج سنگھ کا بہت افسوس رہا دربار برخواست کر کے محل میں چلے گئے بات اہی بات میں مہراج نے تیج سنگھ کا ذکر مہرانی سے کیا اور کہا قسمت کا فیر اسے کہتے ہیں کرور سنگھ نے تو حلچل مچا ہی رکھی تھی مدد کے واسطے ایک تیج سنگھ آیا تھا سو کئی دن سے اس کا بھی پتہ نہیں لگتا اب مجھے اس کے لیے سریندر سنگھ سے شرمندگی اٹھانی پڑے گی تیج سنگھ کے چال چلن بات چیت علم اور چالاقی پر جب خیال کرتا ہوں طبیعہ تو مڑاتی ہے بڑا ہی لائک لڑکا ہے اس کے چہرے پر اداسی تو کبھی دیکھی ہی نہیں مہرانی نے بھی تیج سنگھ کے حال پر بہت افسوس کیا اتفاق سے چپلا اس وقت وہیں کھڑی تھی یہ حال سن وہاں سے چلی اور چندرکانتہ کے پاس پہنچی تیج سنگھ کا حال جب کہنا چاہتی تھی جیو مڑاتا تھا کچھ کہنا سکتی تھی چندرکانتہ نے اس کی ایسی دشہ دیکھ پوچھا کیوں کیا ہے اس وقت تیری عجب حالت ہو رہی ہے کچھ موہ سے تو کہہ اس بات کا جواب دینے کے لیے چپلا نے موہ کھولا ہی تھا کہ گلہ بھر آیا آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے کچھ جواب نہ دے سکی چندرکانتہ کو اور بھی تاجب ہوا پوچھا تو روتی کیوں ہے کچھ بول بھی تو آخر چپلا نے اپنے کو سنبھالا اور بہت مشکل سے کہا مہراج کی زبانی سنا ہے کہ تیج سنگھ کو مہراج شفدت کے ایاروں نے گرفتار کر لی اب بیرندر سنگھ کا آنا بھی مشکل ہوگا کیونکہ ان کا وہی ایک بڑا سہارا تھا اتنا کہا ہی تھا کہ پورے طور سے آنسو بھرائے اور خوب کھل کر رونے لگی اس کی حالت سے چندرکانتہ سمجھ گئی کہ چپلا بھی تیج سنگھ کو چاہتی ہے مگر سوچنے لگی کہ چلو اچھا ہی ہے اس میں ابھی ہمارا ہی بھلا ہے مگر تیج سنگھ کے حال اور چپلا کی حالت پر بہت افسوس ہوا پھر چپلا سے کہا ان کو چھڑانے کی یہی فکر ہو رہی ہے کہ تیرے رونے سے وہ چھوٹ جائیں گے تم سے کچھ نہیں ہو سکتا تو میں ہی کچھ کروں چمپا بھی وہاں بیٹھی یہ افسوس بھری باتیں سن رہی تھی بولی اگر حکم ہو تو میں تیج سنگھ کی خوج میں جاؤں چپلا نے کہا ابھی تو اس لائق نہیں ہوئی ہے چمپا بولی کیوں اب میرے میں کیا قصر ہے کیا میں ایاری نہیں کر سکتی چپلا نے کہا ہاں ایاری تو کر سکتی ہے مگر ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جن لوگوں نے تیج سنگھ جیسے چالا اک ایار کو پکڑ لیا ہاں مجھ کو راج کماری حکم دیں تو میں خوج میں جاؤں چندرکانتا نے کہا اس میں بھی حکم کی ضرورت ہے تیری محنت سے وہ اگر چھوٹیں گے تو جن میں بھر ان کو کہنے لائق رہے گی اب تو جانے میں دیر مت کر جا چپلا نے چمپا سے کہا دیکھ میں جاتی ہوں پر ایار لوگ بہت سے آئے ہوئے ہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد کچھ نیا بکھیڑا مچے خیر اور تو جو ہوگا دیکھا جائے گا تو راج کماری سے ہوشیار رہی ہو اگر تجھ سے کچھ بھول ہوئی یہ راج کماری پر کسی طرح کی آفت آئی تو میں جن میں بھر تیرا مو نہ دیکھوں گی چمپا نے کہا اس بات سے آپ خاطر جمع رکھیں میں برابر ہوشیار رہا کروں گی چپلا اپنے ایاری کے سامان سے لیس ہو اور کچھ دکشنی ڈھنک کے زیور تتھا کپڑے ساتھ لے تیج سنگھ کی کھوج میں نکلی ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنی آس چندرکانتہ کے پہلے بھاگ کا سو لہوہ بیان میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں چندرکانتہ کے لکھے اپنی آس